میں اتنی حمد اور حاصلہ کہاں سے آ رہا ہے جو تنہوں تنہا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے میں طاقت اور حلقوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے جبکہ ملکی عدلیہ بھی اب عمران خان کے بیانیوں کو مان چکی ہے اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پکتن خواہ انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کے اس کی سماعت ہوئی چیف جسس پاکستان جسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا نور اکنی لارجر بینچ از خود نوٹس کے اس کی سماعت کی لارجر بینچ کے اس کی سماعت جسس اجازو لیسن جسس منصور اریشاد جسس منی بختر جسس یایا فریدی جسس مظاہر نقوی جسس جمال کان بدخیل جسس محمد علی مزر اور جسس اطر منہ اللہ شامل ہیں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں تین سوالات اٹھائے پہلا سوال اسمبلیہ تعلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے دوسرا سوال انتخابات کی تاریخ دینے کا آئین ایک تیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے عدارت نے از خود نوٹس سی سی پیو غلام ڈوگر ٹرانسفر کیس میں جسس اجازو لیسن اور جسس مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا سوپریم کورٹ میں اس سماعت کے آغاز پر عدلیہ نے کہا کہ اسمبلیہ تعلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے پنجاب اور کیپی کی اسمبلیہ 14 اور جوارہ 17 جنوری کو تعلیل ہوئی آرٹیکل 224 بیٹا 2 کے تحت انتخابات اسمبلی کی تعلیل سے نوے روز میں ہونے ہوتے ہیں آرٹیکل 224 کے ایک ٹائم فریم دیتا ہے عدالت نے کہا کہ سوپریم کورٹ آئین کی خلاف فرضی برداشت نہیں کرے گی چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوں چیف جسس نے کہا کہ عدالت نے تین معاملات کو صدھارا صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا آرٹیکل 224 کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہوں گے سیکشن ساون کے تحت صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی تعلیل کے بعد تاریخ دینا کس کا اختیار ہے صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور کیپی کی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے معاملے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس ایک بار پھر سے ملتوی کر دیا گیا ذرائع کے مطابق سوپریم کورٹ کے اس خود نوٹس کیس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے اجلاس ملتوی کیا گیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کے حکمات پر اب خود فیصلہ نہیں کرے گا الیکشن کمیشن صدارتی حکمات پر اپنا موقف سپریم کورٹ پر پیش کرے گا الیکشن کمیشن نے آئینی ماہرین کی تحریرائے ملنے پر آج صدارتی حکم نامے پر فیصلہ کرنا تھا یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ صدر مملکت نے پنجاب اور کیپی کی میں الیکشن کے لیے نو اپریل کی تاریخ دے رکھی ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اٹورنی جنرل اور آئینی اور کرونی ماہرین سے مشابرت کی تھی اور ان سے تحریری رائے ملنے پر آج کے جلاس میں صدر مملکت کے اعلان کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا تاہم عام انتخابات کی تاریخ میں تاخیر کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اسخود نوٹس کے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اجلاس منسوک کر دیا ملکی سیاست میں اس طرق پتلیوں کا تماشا عروض پر ہے ہر کو یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ ملکی دور آخر کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا کردار کیا ہے اطلاعات کے مطابق وفاقی وزر داقلہ رانہ سناولا نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری مقصود نہیں انہیں بھگا بھگا کر دھکا دیں گے اور پھر اپوزیشن لیڈر کی کرسی کے لیے عمران خان نے سبلی میں آئے اب بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا بھگانا ہے اور انہیں مصروف رکھنا ہے عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں لوگوں کی رائے ہے کہ عدالتوں سے کسی حد تک عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے دو تین دن ٹویٹر پر ٹرینٹ چلا کر چار سے پانچ ہزار لوگ کی کٹھا کر کے کون سا مارکہ مارا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں اس طرح بھاگنے کی ضرورت ہے عمران خان کو باقی کیسز میں بھی پیش ہونا پڑے گا ان کو مصروف رکھنا بھی ضروری ہے جس دن گرفتار کرنا ہوا تو اس دن ان کو معلوم ہی نہیں پڑے گا اور وہ گرفتار ہو جائیں گے حکومت کارکرار اور خواتین کو رہی بلکہ منتظمین کو گرفتار کر سکتی ہے ادھر پی ڈی ایم کا اب وہ وقت شروع ہو گیا ہے جس سے کبھی عمران خان کو گزرنا پڑا تھا لیکن یہاں فرق صرف اکتہ ہے کہ عمران خان کو سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹائے گا اور پی ڈی ایم کو ان کی نا اہلی اور نلائقی کی وجہ سے ہٹائے جائے گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی نمائش اقدامات سے معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوگی شہباز شریف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں خود بھی قربانی رہے دیں حکمان اپنے بیرون ملک سے موجود چوری کا پیسہ ملک واپس تائیں آپ نے گیارہ سو عرب روپے کے کیسز ماف کروائے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے لئے تیار ہو جائیں شہباز شریف عاصف زرداری اور بیرونی طاقتیں ہماری حکومت گرانے کی سازش میں شامل تھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا مگر آج پچاس سالہ تاریخ کے سب سے زیادہ مہنگائی ہے یہ سیاسی لوگ نہیں مافیا ہے جس جج سے بھی ان کو لگتا ہے ہمارے خلاف فیستہ دے سکتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا تھا عمران کان کا کہنا تھا کہ نگران حکومتوں کا مطلب نیوٹرل حکومت ہوتی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ بنجاب میں شہباز شریف اور کیپکی میں فوزر احمان حکومت کر رہے ہیں قانون کے مطابق نوے دن میں الیکشن ضروری ہے کیونکہ اس عرصے کے بعد نگران حکومت نہیں رہ سکتی کیا چیف الیکشن کمیشن کو آرٹیکل انہوں نے کہا کہ چھے لگنی چاہیے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو قوم کو نکل نہ پڑے گا کیونکہ پھر تو یہ ناسن کپتان کے دے دھڑا دھر ماسٹر شاکس ایک بار پھر پیڈیم سمیت طاقت اور حلقوں کو بھی لیا جواب کر گئے وہ جو یہ تیک کر بیٹھے تھے کہ اب عمران خان صاحب کو کیا پاکسانی سیاست سے ان کا پتہ کار دیں گے اب وہی خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑے میں خود ہی اوندے موں گر رہے ہیں اطلیہ کو اپنے گھر کی باندی بنانے کی خواہش رکھنے والی شہباز سرکار کو اسی اطلیہ